اسلام علیکم میں ہوں لینا شگری آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیراعظم نے اپنی سیاسی حریف جماعت تحریک انصاف کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور ڈی چوک پر حالیہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے احتجاج کو دوہزار چودہ دھرنے کا ریپلے کا قرار دیا یہ گفتگو واضح کرتی ہے کہ سیاسی استحقام مفاہمت یا ڈائلوگ کا بیرحال موجودہ حالات میں کوئی امکان نظر نہیں آتا مفاہمت ہوگی بھی تو کیسے کہ جب وزیراعظم صاحب خود آج کے حالات کو چھوڑ کر ماضی کی تلخیادوں کو قریدنا شروع کر دیں شہباز شریف صاحب نے اس وقت کی نونلی کی حکومت کی جو ناکامی تھی درنے کو کاؤنٹر کرنے یا مذاکرات کے ذریعے ایک حل تلاش کرنے کے حوالے سے اس پر سے پردہ کیسے اٹھایا آئیے آپ کو سنواتے ہیں دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے دھمکیاں دی جا رہی ہے اندھائی افسوسناک بےہودہ گفتگو کی جا رہی ہے دوزار چودار پندرہ کو جو کچھ کیا گیا اس کا یہ ریپلکہ ہے ٹو تاؤزن فورٹین میں گیا جی ایش کیوں جانرل رہیل سے ملاقات ہی ساری بات بتائی انہوں نے میری بات دھونے ان کا میں چیف سے میں ایفٹ کرتا ہوں کہنے کے کہ میں نے بڑی ایفٹ کی ہے وہ بات بنی نہیں نادی تکلیف دے عمر ہے کہ ہمارے سیاستدان عوامی حمایت کے بجائے طاقتور حلقوں کی آشیربات کو اپنا طرح امتیاز سمجھتے ہیں وزیراعظم صاحب کبھی یک جان و قلب ہو جاتے ہیں تو کبھی فقریہ انداز میں کہتے ہیں کہ تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آگ کا تارہ ہوں کبھی پل اور سڑکوں کا کریڈٹ آرمی چیف کو دیتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے آرمی چیف سے درخواست کروں گا اسی طرح سابق وزیراعظم عمران خان صاحب بھی سیم پیچ پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اور پھر وہ وقت بھی سامنے آیا جب میر جعفر میر صادق کی صدائیں بلند ہوئیں لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے حکمران ماضی سے کچھ نہیں سیکھ پاتے اور آج بھی آپسی لڑائی میں مصروف نظر آتے ہیں سابق سپیکر قومی اسیملی جناب اسد کیسر صاحب پریس کانفرنس آج کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے حکومت پر کافی برس کی گرجے برسے اور ریاستی علکاروں پر آرٹیکل سکس لگانے کا اندیا بھی دیا جو کیپی ہاؤس پہ دعویٰ بولا گیا اور جس طرح اس کی توڑ پوڑ کی گئی اور اس کو پھر ابھی پتا چلا ہے کہ اس کو سیل بھی کیا گیا ہے انہوں نے بنیائی طور پر پیٹریشن پر حملہ کیا ہے آکے اس آئین کی حدود کی پیرمیٹر کی انسٹ کرتا ہے تو وہ آرٹیکل سکس کا موجد قرار ہوتا ہے وزیراللہ خیبر پختوں کا جناب علی امین گرنڈپور صاحب کی گمشدگی مومہ بنی ہوئی ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ اسلامباد کی انتظامیاں ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی تو آج پھر وہ خیبر پختوں کا اسیملی میں نمودار ہوئے اور کہتے ہیں کہ آئی جی اسلامباد نے ان کا موبائل فون ان سے چھین لیا وہ کچھ بھی کہیں مگر ایک بات تیہ ہے کہ اتجاج کے روز ان کی گمشدگی کی کہانی کو عوامی سطح پر کوئی بہران پذیرائی نہیں ملی نہ ہی ان کی اپنی جماعت ان کی انٹرنل جو اگر صورتحال پر جائزہ ڈالے جائے پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں نظر آ رہے خیبر وقتوں کا اسیملی میں آج وہ خطاب کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلامباد کو نہ ہٹایا گیا تو وہ اسلامباد پر دعویٰ بول دیں گے اس گرتی ہوئی دیوار کو وہ کہتے ہیں کہ آقا ہم دیں گے اب ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں اس سے اگلا قدم شہباز شریف صاحب کا بیڈ روم ہے اور اگر عمران خان صاحب حکم دیں تو ہم ان کے بیڈ روم میں بھی گز جائیں گے ناظرین ایک طرف شہر اقتدار پر دوبارہ دھاویٰ بول دینے کی دھمکی دی جاری ہے تو دوسری طرف آج جب وفاقی وزیر خزانہ جناب محمد محمد اورنگزیب صاحب پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی شہر یا قصبہ بند ہوتا ہے تو معیشت کو شدید نقصان ہوتا ہے اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اسلامباد میں پچھلے تین چار دنوں میں آٹھ لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے تال کی کال دیتے ہیں ان کو میز پر بیٹھ کر بات کرنا چاہیے جب بھی ایک دن کوئی شہر بند ہوتا ہے کوئی قصبہ بند ہوتا ہے کوئی ملک بند ہوتا ہے لاؤس ہے اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری میں آٹھ لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں پچھلے تین سے چار دنوں میں اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں سینئر ماہر آئین و قانون اتزاز حسن صاحب اتزاز صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے اتزاز صاحب گفتکو کا آغاز آج سپیکر قومی اسیملی آیاز صادق صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مقصود نشستوں کا فیصلہ جلد کیا جائے اس پر ضرور آپ کے ہم چاہیں گے آپ کی رائے آپ کا کومنٹ کیا ہوگا کہ جہاں پر سپریم کورٹ کو ایک طرف اس عدالت سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے جو مقصود نشست سے متعلق الیکشن کمیشن کو وہ فیصلہ سمجھ ہی نہیں آرہا دو ہفتے ہو گئے ہیں ڈیٹیل ورڈکٹ آئے ہوئے بھی اور اس پر صادق صاحب کو خط لکھ کر کہنا پڑ رہا ہو کہ جہاں پر ایک طرف عدالتی فیصلہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کیا نشستے ہیں ان کو جائیں اور سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا فیصلہ جلد کیا جائے آپ کو معاملہ یہ کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عزا صاحب مجھے سپیکر صاحب کی نہیں سمجھ جاتی بڑا شریف آدمی ہے اتنا دوست ہے پر اگر اس نے پارلیمنٹ کی ساورنٹی دکھانی تھی تو اس دن دکھا تھا جس دن چھے کے دس ایم این ایز کو ماسک مین ماسک پہنے میں بتیاں ساری پارلیمنٹ بیلڈنگ کی صاحب بیٹھا ہے اس کی اجازت کے بغیر اجازت کیا پورا اغواہ کر کے دس ایم این ایز کو لے گئے اور اس نے آج تک استیفہ نہیں دیا کم از کم he should have resign کم از کم ورنہ he should have summoned ان کو سمن کرتا ان کو گریستار کراتا ان کو سزا دلاتا وہ مطلب دنیا جانتی ہے وہ کون سے ہیں من ان بوٹ ان میں کوئی یہ تو شرمندگی ہے اس قسم کی سپیکر کی جو اس طرح بندے اس کے اٹھائے جائیں he is the custodian of the house he is the pater familiars وہ ایک باپ ہے سارے house اور سارے ہار میمبر کا اور اس کے ہوتے ہوئے یہ ہو جائے بہت مجھے شرمندگی ہے میں خود کیونکہ میری دوستی ہے میں صاحب کو میں سچ بات کہنے سے نہیں ٹلتا اور شریف آدمی ہے پر اتنا بھی شریف ہونا ملک کے لیے نقصان ہے وہ ملک کے لیے نقصان ہے جو اس نے کیا ہے اب وہ کہتا ہے لائن دے رہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ آپ فیصلہ دو یہ فیصلہ دو یہ فیصلہ دو بھائی آپ کا کیا کام ہے یہ عدالت جانے اور الیکشن کمیشنر جانے اور اجزاز صاحب مطلب سپیکر صاحب کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے بینگ دی سپیکر آف نیشن اسیملی کسٹوڈیان آف ہاؤس اسی نوٹ سپوسٹو بی انڈیپینڈنٹ یہ کیا امپریشن یہ تاثر کیا جائے گا یہ بلکل غلط تاثر جاتا ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اس کو اس میں فریق نہیں بننا چاہیے وہ کیسے فریق بنا تو میں اس میں بڑا یہ پریشانی کا کی بات ہے دیکھیں اس میں آپ کو علینا ایک چیز بتاؤں یہ جو کونسپٹ ہے نا ایک جنرل کونسپٹ آف دی آف این آئرن ڈوم آئرن ڈوم یہ جو جو ادرائیل نے بنائی ہوئے جیسا اباب دی سپریم کورٹ کہ ایک نیا سٹرچر کر دے اور وہ سب سے مقتدر اعلاؤ اور وہ کونسٹیوشن کورٹ اور فیڈرل کونسٹیوشن کورٹ اور وہ فیڈرل کونسٹیوشن کورٹ کرے فیصلے کونسٹیوشنل ایشوز کے اس میں اور بہت سے معاملات آ سکتے ہیں کہ بھئی کے جورس پرودنس جورس ڈکشن پہ آپس میں جگرے سپریم کورٹ کے اور کونسٹیوشن کورٹ کے پھر ہر ریٹ میں آرٹیکل ون نائنٹی نائن انوک ہوا ہوتا ہے ہر ریٹ میں آرٹیکل ون ایٹی فور تھری یا ون ایٹی فور فائیو انوک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی فنڈمنٹل رائٹ دیا ہوتا ہے اس پہ بنیاد ہوتی ہے ملٹری کوٹس اور ملٹری لوز آر سبجیکٹ تو دو جورس ڈکشن اب یہ سب کچھ چلو کر لی آپ کہ قاضی صاحب کے لیے اب دشواری ہو گئی ہے قاضی صاحب بہت کانٹروورشل ہو گیا ہے وقلا میں کافی عرصے سے کہہ رہا تھا نگل آئیں اور وقلا نگل آئیں وقلا اگر اس طرح کی سخص باتیں کر رہے ہوں جس طرح وہ کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں اس کی آتورٹی وہ جگڑے ہوں گے چیف جسٹس کے ساتھ اچھا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عدالت کو کمزور کر دیں تو اس کے لیے یہ رستہ ٹھیک ہے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہمارے تو چیئرمن بلاول نے کہا ہے کہ مجھے کوئی اس میں امتیاز نہیں ہے قادی فائد عیسیٰ ہوں یا یا جس سے مصور علی شاہ صاحب ہوں لیکن بلاول صاحب عزا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچیس سے پہلے پہلے تک کرنی ہے اس مہینے کے ورنہ تو معاملہ التوا کا شکار ہو انڈیفنٹ پیریٹ کے لیے ایک التوا کا شکار ہو سکتا ہے سو جہاں پر حکومت نظر آ رہی ہے کہ یہ سترہ یا اٹھارہ تاریخ کو اجلاس بھی طلب کرنے کے امکان ہے بلایا جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ this can actually lead to a very catastrophic situation جہاں پر ابھی بھی آپ نے ذکر کیا کہ بڑی دعا دار تکاریر ہو رہی ہیں all the elected bars across the country they've rejected this constitutional package federal constitutional court کی بھی بات کو وہ کہتے ہیں constitutional bench کی ادتک تو صحیح ہے لیکن اس چیز کو reject کرتے ہیں سو ایک ایک outcome اچھا نہیں نظر آ رہا دیکھیں دو باتیں میں کروں گا اس میں chairman بلاول کی اپنی commitment ایک ان کی ہے to what his mother had suggested اب میں اس charter of democracy کا ایک author تھا چھے تھے ہم لو اب جو ہمارے ذہن میں وہ concept تھا اور بی بی کے ذہن میں بھی concept وہ یہ نہیں تھا کہ ایک سوپرا سوپرا عدالت بنے گی وہ یہ تھا کہ جس طرح ایک court ہے وہ interpret کرتا ہے شریعت کو وہ ہے شریعت court جس کا ایک چیز جسٹس بھی ہے ایک چیز جسٹس ہے اس طرح اس سائیڈ پہ ایک court ہوگا جو interpret کرے گا constitution کو اور وہ specialist ہوگا constitution اور بیچ میں سپریم court سپریم court رہے گا سپریم court کو کسی طرح ہمیں ادھیر کے رکھ دینے کیا ذہن میں نہیں تھا اور پورا structure بھی ہم نے نہیں اس میں بنایا ہوا تھا پورا structure اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی تہیں یہ سمجھتا ہوں دوسری بات جو chairman بلاول نے کی ہے ہمارے لیے بڑی important ہے اور party کے لیے party لوگوں کے لیے binding ہے but اپنی suggestion اپنا view ہونا تو ممکن ہے میرا یہ view ہے کہ اس constitutional court کے set up اور سارے twenty six amendment پہ کم از کم چھ مہینے بیس ہو جی چاہیے کم از کم national assembly میں بھی اور senate میں بھی اور یہ public debate ہی ہونی چاہیے ہیں article لکھے جانے چاہیے ہیں قاضی فیض عیسیٰ یا change of one personality نہیں ہوگا قاضی فیض عیسیٰ کو آپ اگر لگا بھی دیتے ہیں ہم لگا دیتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ میں بھی turn out turn out to turn around to destroy the system پرویز مشرف کو نواز شریف نے لگایا اور ان کے والد صاحب فرمایا کر سیتے کہ اپنا chief justice ہونا چاہیے تھا اپنا ہونا چاہیے تھا آرمی chief اپنا chief justice اپنا آرمی chief اس آرمی chief نے پرائیم میریسٹر کی بیٹے بیٹیاں والدہ بیدی ہر ایک کو گریستار کر لیا بارہ اکتوبر دوزار کو اب یہ جو اس کے بعد باجوہ صاحب باجوہ صاحب کو کس نے لگایا سوپر سیڈ کر کے جنرلوں کو لگایا نواز شریف نواز شریف صاحب نے اور باجوہ صاحب نے ان کو جیل میں ڈال دیا بیٹی کو بھی اور جو یہ میاں صاحب کمپلین کرتے رہتے ہیں اور پھر extension نہیں عمران نے تو اس سے کچھ حاصل ہی کیا عمران نے اس کو appoint تو نہیں کیا extension میں تو نواز شریف اور یہ سارے مل گئے تھے نا وہ extension کے لیے تو نواز شریف نے حکم دیا تھا جو گجران والا کی تقریر کی تھی اس کے بعد حکم دیا تھا اپنے سب ایمینے اس کو کہ آپ نے وہاں پہنچنے اور ناشتہ سپیکرز لاؤنج میں ہوگا اور پھر آپ سارے ووٹ گنتی آپ کی باہر ہوگی ووٹ آپ کا اندر ہوگا یہ تو اب اپنا تجربہ تو دیکھیں عیوب خان کو اس نے اٹھایا جس یا یا خان نے جس نے اس کو appoint کیا تھا right this is یہ irresistible ہے میں تو party میں بھی بات کرتا ہوں کہ بھئی یہ یہ تجربہ بے رحم تجربہ یہ ہے right عزا صاحب میں فرینکنسٹائن relationship ہوتی ہے بالکل عزا صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتا ہے ناظرین کہیں مجھ آئے گا welcome back ہمائے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اعتزاز احسن صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کا view کیا ہے گزشتہ روز ایک important case کی سماعت کر رہے تھے چیز جس قاضی فائز عزیسہ صاحب سپریم کوٹ میں یہ محکمہ آبادی پنجاب ملازم نظرسانی case کی سماعت ہو رہی تھی اور during that hearing ان کے بڑے اہم ریمارکس سامنے آئی جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ judicial جو verdicts ہیں عدالتی فیصلوں کی وہ کہتے ہیں مثالوں نے ملک کا بیڑا غر کر دیا ہے غیر اعنی اقدام کی توصیق اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ججز کی اب classes کر آئی جائیں نوبت اب یہاں تک آگئی ہے کیا واقعی jurisprudence اگر فالو نہیں کرنی ہے عزاز صاحب تو پھر common law کیوں adopt کر کے بیٹھے ہیں علینا سب سے جو ان کا give away ہے وہ ہے ان کا یہ ریمار فارم 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 ہم پاس ہے نا کچھ ہے وہ یہ انہوں نے observation دے دی ہے اب فارم فورٹی فائی اور فارم فورٹی سیون بنیادی documents ہیں یہ جو عمران خان کہتا ہے کہ فارم فورٹی سیون کے ایم این اے درست کہتا ہے ہر ایم این اے مسلم لیگ نواز کا جو پنجاب سے منتخب ہوا ہے اس کا فارم فورٹی فائی فارم فورٹی فائی وہ ہے جس کاغذ پہ بڑے لمبی شیٹ پہ ہر پولنگ سٹیشن اور ہر کینڈی دی کا ایسا اور ہر پولنگ سٹیشن پہ ہر کینڈی دی کا کیا کاؤنٹ ہوا ہے یہ سوڈ آل ایڈ اپ تو ٹو جس ٹوٹل ریٹن فارم فورٹی سیون اب فارم فورٹی فائی اور یہ سارے کاغذار یہ الیکشن جب ہو جاتی ہے جب الیکشن ہو جاتی ہے جب ووٹ پڑ جاتے ہیں اس کے بعد یہ خلائی مخلوق آتی ہے اور خلائی مخلوق آکے ان کو چینج کرتی ہے یہ دیسٹوئی کرتی میرے پاس دکھاؤں گا اچھا وہ سارے آکے بدلت اور فارم فورٹی فائی بھی تلف کر دی جاتی ہے اور پھر وہ فارم فورٹی سیون لے کے آپ کسی کو پوچھتے ہیں بھئی تم کس سن جیتے ہو میرے ایکاؤنٹ جیتا میرے سب سے زیادہ ووٹ آئے تھے یہ فارم فورٹی فائی دیکھے میرا وہ فورٹی سیون دیکھے فورٹی سیون دکھاتے ہیں فارم فورٹی فائی نہیں دکھاتے اب یہ اس ملک میں کبھی کبھی نہیں الیکشن آہ آہ فیر ہو سکتا جب تک ان بیگز کو ہم محفوظ نہ رکھے یہ فارم فورٹی فائی قاضی عیسی صاحب کس طرح سے where he says that they can't be taken into account آہ باقی صحیح ہے کہ ان کو constitutional matters کو decide کرتے وقت آپ judicial precedence یا legal precedence کو مدنظر نہیں رکھنا چاہیے نہیں نہیں اس پہ تو starred it's called starred decisis that which has been decided the court must follow یہ principle principle ہے latin starred decisis اب یہ تو ہماری court میں بہت پرانا principle چل رہا ہے اور دو سو سال سے چل رہا ہے یہ starred decisis ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ distinguish کر سکتے ہیں ایک president کو یا نظیر کو یا جو پہلے آپ کے سامنے ایک مثال ہے اس کو آپ اول تو سپریم court کا bench جو کہ اس بینچ سے لارجر نہیں ہے وہ five member bench کی judgment ہے تو all five member benches are bound by it سات member benches جا کے اس کو ختم کر سکتا ہے لیکن جو اس میں یہ چیز کہنا یہ تو سارے پاکستان کے law اور legal history کو الٹا سیدھا کر دیں آسمان جلانی کا case پر ہے آپ بیگم نصرد بھٹو کا case پر ملک غلام جلانی کا case پر آپ زیادر رحمان کا case کر یہ تو یہ ساری اس رائنگ پر میں ایک بات آپ کا پروگرام ختم نہ ہو جائے ایک میں مضمت کرنا چاہتا ہوں یہ میں مضمت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے اب کیا کس طرف جا رہے کہ اب عمران خان جس کو عمران خان نہیں کہہ سکتے بانی تحریک انصاف ہی کہہ سکتے اس کی بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا اور پولیس کا ریمان دے رہے جسمانی ریمان پولیس کو دے رہے ان خواتین نے ڈاکہ مارا ہے یہ شیم فول اور دیکھیں نا کسٹڈی کس کو دیتے آپ کوٹ کی کسٹڈی کوٹ کو کسٹڈی دیں اور ان کو جیل میں رکھیں دیں پر یہ تو بے شرمی کی حد ہے جو کہ نقوی اور اس کے پرائم منسٹر ڈائریکلی اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی شریف ہیں اور انہوں نے باقی خواتین سے بھی کیا ہے خواتین کا بھی جسمانی ریمان اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلیوں گزشتہ ہفتے کی جو ڈیولپمنٹ تھی آپ کی نظر سے بھی گزر ہوگی سینئر وکیل پاکستان تحریک انصاف کے مصطفین کازمی صاحب جو گزشتہ ہفتے موجود تھے اس کے بعد سپریم کورٹ کے باہر اکھٹے تھے ان کو اریسٹ کرنا اور ان کی تصویر بھی منظر عام پر آنا ہمیں ذرائع بتاتے ہیں ان کی فیملی پرائیویٹ ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ کروانا چاہتی ہے تو پرائیویٹ ہسپیٹل کی جانب سے بھی مسترد کر دی گئی ان کی ریکویس کیونکہ نیچرلی وہ پولیس کسٹڈی میں ہے لیکن پولیس کسٹڈی کے اندر ان کے ٹورچر کے جو معاملہ جو سامنے آیا جہاں پر ان کی آگ پر بروز ہیں جسم پر بروز ہیں یہ بہت پریشان کون بات ہے پرائیویٹ ہسپیٹل کا ریفیوز جو ہے یہ تو چیلنج ہونا چاہیے میڈیکل کانسل میں لائسنس کینسل ہونا چاہیے ان کا پرائیویٹ ہسپیٹل اور ایس ہسپیٹل کیونکہ ریفیوز پیشنٹ یہ ان کے ان کے ایتھکس میں ہیں ان کو خلاف ہونا چاہیے پر یہ اور مطلب ہے بے انتہا اور اس میں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر جو سارے ہیں وہ اس میں ادار ہیں اور جب تک الیکشن کا کوئی نہ کوئی معاملہ چلتا رہا ہے بجائے سپیکر کے ان کو بھی ایکشن دینے کا اختیار ہے سو عزا صاحب آپ کو معاملہ الیکشن کمیشن کے حد تک آپ کو کنٹیمٹ کی طرف جاتا وہ دکھائی دے رہے جہاں پہ ہم نے گفتوکو کا آغاز کہتا سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کو کی نون امپلیمنٹیشن جو ابھی تک نظر آرہی ہے اور آپ نے آرٹیکل ون ایٹی نائن کورٹ کیا اگین سپریم کورٹ کے کوئی بھی دیسیشن جو ہے وہ it should be binding on all other کوٹ کی جہاں پہ بات آتی ہے آر ون نائن ٹی کہتا ہے all executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of سپریم کورٹ آر ایڈ آف سو آپ کو لگ رہے کہ کنٹیمٹ کی طرف معاملہ جاتے ہوئے دکھائی دے گا سپریم کورٹ can actually take it take it up نہیں یہ قاضی صاحب تو نہیں لے گا قاضی صاحب تو بڑا بائی دو قاضی صاحب میں اس دن سنو رہا تھا بحث ان کے وکیل کی ایک کی اور انہوں نے میرا خیال ہے کسی نے کاؤنٹ بتایا مجھے کہ ایک 100 time ہو گیا hold you in contempt اُت پہ pressure ڈال رہے کہ آپ بات نہ بولو نہ بولو نہ خاموش ہو اب جو argument آپ کو embarrass کرتی ہے اس پہ خاموش رہو اور پھر یہ دمکی کہ آپ بولو گے تو commit you for contempt ایک senior lawyer کو یہ کہہ رہے میں تو جب بیٹھا اُن کی عدالت میں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں جو کرنے کے لیے کامران صاحب گفتوکو کا آغاز اسی بات سے گزشتہ روز کی جو all parties conference کے سائی لائنز پہ جو ملاقات ہوئی اور جو تصویر بھی جو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہی ہے سارے سربراہان سینئر جو قیادت ہے دیگر جماعتوں کی وہ آمنے سامنے بیٹھی ہوئے بڑے اچھے ایک خوشگوار محول میں وہ تصویر نظر آتی ہے سو اس حوالے سے ضرور بتائیے کہ کیا آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا مولانا صاحب آپ آن بورڈ ہیں آپ کی جماعت آن بورڈ ہیں کل کی کانفرنس فلسطین کی حوالے سے تھی غزہ کی حوالے سے کوئی چل سلے رہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات اگر اس کے حوالے سے ہوئی ہو تو میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں کہ میں خود موجود نہیں تھا بہرحل یہ جانتا ہوں کہ اس کا وجہ تھی کچھے ہونے کی وہ کوئی اور تھی تو جب کوئی اور وجہ ہو تو کسی پہ کنسنٹریٹ کیا گیا ہوگا نہ کہ دوسرے معاملات رائیٹ بڈ کامران صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے مساودے کا سٹیٹس کے حوالے سے بتا دیجئے کہ آپ کی جماعت نے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مساودہ تیار کر لیا کیونکہ آپ ہی کی سٹیٹمنٹ تھی پیپلز پارٹی نے اب تک صرف آپ کے ساتھ غالباً جو ڈرافت شیئر کیا تھا اور کسی جماعت نے نہیں جی ایک ڈرافت تو جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا اور اس کے بعد جس کے اوپر مسائل بڑھ پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈاکومنٹ آیا ہے اور ایک ڈاکومنٹ ہمارا تیار ہے مولانا صاحب کراچی میں تھے کل آ جا گئے ہوں گے یا آ جائیں گے بھی تو اس کے بعد پھر دیگر پارٹی وں کے ساتھ شیئر کرنا یا نہیں کرنا تو ڈاکومنٹ کا ایکس چینج کے سٹیج پہ ہے معاملہ آپ دیکھتے ہیں کیا یہ کہاں تک بات جاتی بکارن صاحب عرفان صدیقی صاحب نے گزشتہ ہفتے مولانا صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ترامیم کی جو تراش خراش ہوگی وہ مولانا صاحب کی رضا مندی اور خواہش کے مطابق ہی ہوگی اور ہو گئی ہے انہوں نے یہ کہا تھا اور مولانا صاحب کی جو رائے اور سوچ ہے اس کے قریب وہ کہتے کہ پیپلز پارٹی قریب تر پہنچ چکی اور ہم بھی آگئے ہیں یہ بات کہنا آپ سیف ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کسی تک جس وقت جو مجھے یاد پڑھتا ارفان صدیقی صاحب ملے تھے اس وقت تک ہمارا ڈاکومنٹ فائنل نہیں ہوا تھا تو ڈاکومنٹ اس کے بعد فائنل ہوا ہے تو مجھے ویسے بھی اعترام ان کا زیادہ ہے مجھے عمر بھی بڑے اور مہترم آدمی ہے مگر میرا خیال ہے کہ ہم الگ الگ پارٹی ہیں اور الگ الگ آپ سوچ رکھتے ہیں اور لگ الگ ڈاکومنٹ فیس پہ رائیٹ اور آپ نے کہا گزشتہ ہفتے تک تو ڈاکومنٹ ریڈی بھی نہیں تھا بڑی کیونکہ حکومت چاہتی ہے ایک کانسٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اس کو لے کر آئے جائے جو کہ سپریم کورٹ ہوگا جس پر آپ نے گزشتہ روز بھی دیکھا کامران صاحب پاکستان لوئرز کنونشن کا نقاط کیا گیا جو الیکٹڈ بارز ہیں کنٹری وہ یا شیئر کرنے کا فیصلہ کریں گے ڈاکومنٹ بھی مولان صاحب کے پاس ہے اور سوفٹ فارم میں اس کو انتظار کریے حمایت اور باکی حمایت نہ ہو جائے جب مولان صاحب نے اس کو شیئر کر دیا پھر وکلہ سے بھی شیئر کر لیں گے ان سے پوچھیں گے کہ ان کو رینو محاب کی اپنی کیا رائے ہے ملک میں اس وقت کونسٹیوشنل کوٹ کی ضرورت ہے یا کونسٹیوشنل بنچ کی اب جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس کی گنجائش موجود ہو سکتی ہے لیکن کونسٹیوشنل کوٹ کا قیام لے کر آنا اور جہاں پر ایک تاثر ایسا جائے کہ پرسن سپیسیفک یا سچویشن سپیسیفک کو یہ قابل قبول نہیں دیکھیں اس وقت اگر میں کوئی چیز کہتا ہوں تو وہ پارٹی کی سوچ کی اکاسی کرے گا اور پارٹی کی سوچ جو ہے وہ پارٹی کا سربرا جو ہے بتائے تو زیادہ اچھا لگے گا ہم پرسن سپیسیفک نہیں یہ بات میں کلیر کر دوں ہم یہ نہیں چاہتے دستور کی کوئی دفعہ کسی شخص کی ترمیم اس میں ہو یہ مساودہ سنگل ہینڈلی آپ کی جماعت نہیں تیار کیا کیونکہ گزشتہ ہفتے تک سلمان اکران راجر صاحب نے بھی ملاقات کی جماعت تمام رینما آپ بھی موجود تھے انہوں نے یہ ضرور دعویٰ کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے جی ای کو آئینی مساودہ میں ہی بنا کر دوں سو یہ مساودہ آپ لوگ نہیں بنایا اس میں پی ٹی آئی کبھی کوئی انپورٹ نہیں ہے اور یہ جی اپنی پروڈکٹ ہے ہم اپنی سائٹ سے نہ اپوزیشن کے سائٹ سے ہم نے ان کی چیزیں سامنے رکھی ہیں حکومت کی کیونکہ حکومت کا ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ تھا نا وہ پرانا بھی اور پیپرز پارٹی کا ڈاکومنٹ بھی ہمارے ساتھ تھا ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ہمیں تو ایسا کوئی اوکی نہیں نہیں تھا کہ ہم کانسٹوشن ہمین مٹ لارہے ہیں یہ ہم لانے کی سکت اور اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ ہماری جو سرنگ ہے تو ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کو رسپونڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو جو آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی تو ہماری مماثلت بھی نظر آسکتے اتنا تو اٹلیس شیئر کر سکتے آپ دیکھ یہ کب تک امکان ہے کہ اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ منظر آم پر آسکیں گی مولانا صاحب کو پتا ہوگا مولانا صاحب اگر ابھی شیئر کرنا چاہے تو ان کے موبائل میں ہوگا وہ ایک مولانا صاحب جو تجویز کر رہے تھے اور ایک طرف پی ٹی آئی کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ سیو کے بعد اپنا اتجاج جو ہے وہ کنٹینیو کر لیں اور حکومت کو بھی رائی دی جاری تھی کہ آپ ترمیم جو ہے وہ بھی سیو کے بات کر لیں سو آپ حکومت نے کچھ کنوے کیا ہے کہ سیو میرے علم کے مطابق نہیں میرے علم کے مطابق جو ہے وہ گورنمنٹ اس سے پہلے چاہتی تھی مگر بوجہ جو ہے کہ ان کے پاس شاید نمبر پورے نہیں ہے تو ابھی تک وہ ڈیٹ فکس نہیں کر پائی اگر ان کے پاس آج نمبر پورے ہو کامرہ صاحب آپ کچھ روز قبل تک تو آپ کا بنیادی آپ نے جو نکتہ اٹھا آیا تھا بات درست بھی لگتی ہے کیونکہ بہت لوگ اس بات پر الائنڈ ہے کہ اس کی ٹائمنگ پر بڑے سوال اٹھائے اس کے لیے بڑا ایک زور بڑی کوشش کی جار رہی ہے سو مجھو نکتہ آپ نے اٹھا یا تھا جہاں پر ٹائمنگ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ سب نہ ہو وہ کسی حد تک دور ہو سک ہے یا ابھی بھی اس پر قائم ضرور ہیں نہیں ہم اس پر قائم ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پارٹی پارٹی کی طور پر اگر کوئی آپ کی ساتھ پارٹی جو دوسری پارٹی آپ کو ایک ڈاکومنٹ دیتی ہے تحریری صورت میں بلیک این وائٹ میں ہارڈ کافی دیتی ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایک طرح سے اخلاقی طور پر بابند ہو جاتے ہیں ایک پارٹی کے حوالے سے آپ بھی اس کو ہارڈ یا سافت کافی اس کے حوالے کر دیں کہ نہیں آپ کی بعد سے ہم یہ اتفاق نہیں کرتے مگر یہ ہمارا نکتہ نظر ہے تو ہم اپنا نکتہ نظر جو اگر اور کیا رائیٹ برکامران صاحب جہاں پر آپ نے بھی ذکر کیا کہ نمبر اگر پورے نہ ہو تو ایسے میں کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم قابل قبول ہوگی اگر اور کیا اس میں یہ جو نظرسانی کیس کا جس طرح سے فیصلہ آیا کیا ہورس ٹریڈنگ کیس ایلیمنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے اور جس قسم کے پاکستان تحریک انصاف ایلیگیشن زائد کریے کہ ان کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ ان کی چل رہی ہے آج ہی کی خبرتی ریاض فتیانہ صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو چھے روز کے بعد وہ بازیاب ہوئے اور اس کے بعد وہ پھر غائب ہو گئے سو اس قسم کے سیناریو میں کیا یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا دیکھیں ہم نے آج تک پاکستان میں ستر چھتر سالوں میں کوئی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ سیٹ ہم سے بہتر رہی ہیں ان کی جمہوری کا بھی سے ہم سے بہتر رہی ہیں ان کا کردار بھی شاید ہم سے بہتر رہا ہے تو اور کچھ نہیں ہم ان سے سیکھے تو کردار کی مضبوطی جو نا وہ لے لیں ان سے رائیٹ کامران صاحب میں آج سپیکر قومی آیاز صادق صاحب کی کنفیوز نظر آرہے آلدو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور جو ڈیٹیل ورڈک سامنے آئے وہ بڑا کلیر ہے آپ اس ماملے کو کس کروٹ بیٹھتا دیکھ رہے ہے اور جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے کہ مقصود نشست پاکستان تیریک انصاف کو جانی چاہیے دیکھ آیا سالک صاحب جو ہے وہ محترم ہے مارے لئے مگر سپیکر کا یہ رول نہیں ہے جو یہ رول یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سپیکر کسٹوڈین آف دی ہوس ہے اور انڈیپیننٹ ہوتا ہے اور اس کو انڈیپیننٹ ہی رہنا چاہیے یہ پہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے کہ آپ اس طرح کی کریں تو یہ میرا خیال اچھا نہیں لگتا میں اس فیصلے سے جو سکرم کوڈ نے دیا میں خود اختلاف رکھتا ہوں مگر جب تک ریویو نہ ہو جائے تو اس کو اس طرح سے بدلی کر دینا یا کسی ایکٹ کی سرنگ کہ اس کو بدلی کرنا ٹھیک نہیں ہے ہم کوئی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کر رہے پہلے بھی ہمارا ماضی اچھا اس حوالے سے نہیں گا تو کم از کم مستقبل کو ٹھیک کر لیا جائے تو اچھا ہو گا اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم اجازت دیجئے کل تک کے لئے اللہ حافظ